بسم اللہ وقمان الرواہیم نوبل ہے درے یار تحریر ہے سارا شاہ کی اپیسوڈ سسٹی ون آہل انایہ سپیشل زیگم ماہی سپیشل رخصتی کا شور اٹھا تو سٹیج پر بیٹھی دلہنوں کے دل بھرائی ماں باپ کا گھر چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے یہ صرف بیٹی کا دل جانتا ہے آنکھیں ڈھیرو نمی گسیٹ لائی تھی وہ جب اپنی ماں کے گلے لگی تو وہاں کھڑے ہر شخص کی آنکھیں نم کر کے دل اگر گم صدا تھے بھی تو خوشی سے جون بھی رہے تھے کہ آج شاہ حویلی کے شہزادیاں مکمل طور پر اپنی آشانی کو لوٹ رہی تھی جبکہ آہی اور زیگم کے دل تو سینے میں مچلت رہے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر با مشکل ضبط کے کھڑے تھے قرآن کی چھاؤں اور سب کی دعاوں کے حسار میں وہ پیار دیس صدھار گئی تھی اور پیچھے اپنے گھر کو ویران کر گئی تھی آج برسوں بعد بھی جان کو لگا تھا کہ ان کا دل اندیکھی زنجیروں سے ازاد ہوتا ہلکا پھلکا ہوا تھا وہ پر سکون تھی بلاکھر اندری رات کے احتتام کے بعد روشن صویرہ کافی سکون اور تھا جسے محسوس کرتی وہ اندر تک شاہد تھی تمام رسومات کے بعد تقریبا رات کے گیارہ بجے سے کمرے میں پہنچایا گیا کمرے تک آتے اس کی کمر تختہ بن چکی تھی مگر جسمانی تکلیف سے زیادہ بے چین اس کا دل تھا جو پسنیاں توڑ کر باہر آنے کے لیے مچل رہا تھا بہ مشکل ضبط کہ وہ بیٹ پر اسی زاویر سے بیٹھی تھی جس میں اسے نائلہ آنٹی بٹھا کر گئی تھی وہ سرسے پاؤں تک کام رہی تھی آنے والے لمحات کا سوچ دے اس کی ہتھیلیاں اور پشانی ارکیہ حلود تھی وہ سر جکائے بیٹھی کسی موم کی گڑیا کی مانت تھی جس میں ذرا سیوی زنبش نہ ہو رہی ہوتھی دفتن دروازہ کھلنے کی آواز پر انائیہ کا دل اچھل کا حلق میں آیا وہ ساکت سی بیٹھی اس کی ایک حرکت کو نوٹ کر رہی تھی جو مرکت دروازہ لاک کرتا قدم قدم چلتا اب اس کے نسدیک آ رہا تھا اس کا ہر اٹھتا قدم اسے اپنے دل کی زمین پر پڑتا محسوس ہو رہا تھا وہ آہستہ سے اس کے نسدیک بیٹ پر بیٹھا جس پر انائیہ خود میں سمٹ گئی سی گئی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم میرے سامنے یوں پور پور سجی اتنے اہستقاق سے میرے بیٹ پر بیٹھی میرا انتظار کرو گی وہ نرمی سے اس کا سر پڑتا ہاتھ اپنے پوری تدکریفت میں تھام کو جذبات کی تیمی آنسی سلکتے لہجے میں بولا کہ اس کی ریڈ کی ہڈی سنسنا اٹھی وہ جی جان سے لزدی کہ اس کا کپ کپانہ محسوس کرتے آہل کے لبوں پر جاندار مشکلہ ہٹ گو گئی وہ ہلکے سے اس کا ہاتھ دباتا اسی حیات سے سمٹنے پر مجبور کر گیا آہو آج یہ فرار نممکن ہے جانے آہے اس سے پہلے وہ لذر کا پیچھے ہٹتی وہ جذبوں سے سلکتے لہجے میں بولتا آہستہ سے جھک کر اس کا سرد ہاتھ لبوں سے چھوکیا کہ انایا اس کے لہجے میں جنون محسوس کرتی ساکت ہو گئی پیچھے ہٹتے اس نے نرمی سے اس کے ہاتھوں پر مجود انگوٹھیاں اور کنگن اتارے جس پر وہ کان کلوں تک سرک پڑتی ساکت تھی جانتی تھی کہ مضاحمت بیکار ہے مزیز قریب سرکتے اس نے اس کا دبٹا اتارنا شروع کیا جس پر وہ سکتی سے آنکھیں میچ گئی پینے اترتے آہل کی نظروں کا مرکز انایا کی بند پلکیں بیچے لب اور حیاء سے سرک پڑتے گال تھی جو اس کے دل میں تو فان برپا کر رہے تھے میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں ہے کہ تمہارے بینہ جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا انایا نے اپنی روح میں اترتی محسوس کی تھی رفتہ رفتہ اس کے زیورات اس کے وجود سے الگ کرتے وہ انایا کو سرکھ انگارہ کر گیا وہ سکتی سے آنکھیں میچے بھی اس کی لو دیتی نظریں خود پر محسوس کر سکتی تھی کیا تمہیں بھی مجھ سے محبت ہے این وہ ہلکا سا اس پر جکتا سربوشی میں بولا تھا کہ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ وہ دیمے سے اپنی آنکھیں کھول گئی جو سیدھا اس کی بولتی نظروں سے جا ٹکرائی اس وقت آپ کے گھر آپ کے کمرے میں میری مجود کی اور کس چیز کی علامت ہے وہ الٹا اس کی آنکھوں میں دیکھتی سراب پائے سوال ہوئی کیا آہل بے ساکتا ہنسکتا واقعی وہاں محبت تھی مگر ہزہار کر کے وہ بے مول نہیں ہونا چاہتی تھی اس سے گول مول جواب دیا جس پر وہ مجید اس کی اسمت کا قائل ہوتا دلکشی سے مذکراتا اس کے سرکھ لفٹک سے سجے لبوں پر جکا کہ اس کی کرم سانسے خود پر محسوس کرتی انایا آنکھیں میج کر خود کو اپنے محرم کے حوالے کر گئی جو اس سے کانس کی گوڑیا کی طرح سنبھال رہا تھا باہر بکھرتی چانتنی ان کے پاکیزہ ملن پر مزید سٹوشن ہوئی تھی وہ مسلسل بے چین تھی دل کی حالت حد سے سوا تھی پوری شادی میں وہ اپنی قیفیات کو سمجھنے سے کاسر تھی زیگم کی محبت کی گواہ تو وہ خود تھی اس کی جنونکھیسیاں اس کی آنکھوں کی تپش اس سب سے وہ اچھی طرح واقف تھی اب آنے والے لمحات اس کی جان نکال رہے تھے وہ سرطاپا لزرتی اس کے انتظار میں بیٹھی تھی جہاں اسے بٹھا کر کہتے دفتن ایک کوندہ سا لپکہ وہ جلدی سے بیٹھ سے اٹھی جس پر اس کے پور پور سے چھنکار سی اوبری وہ جلدی سے ڈریسنگ کے سامنے آئی اور اپنے آزیبر اتارنے لگی بے چین نگاہ بار بار دروازے کی طرف جا رہی تھی کہ یہ نہ ہو کہ وہ کمرے میں آ جائے ڈبٹہ سر سے اتارتے اسے سٹول پر رکھتے بال کا سٹائل کھول کر وارڈروب کی طرف بڑی تاکہ کوئی سادہ سا سوٹ نکال سکے پہننے کے لئے مگر قسمت پوری تھی کہ این موقع پر زیگم دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا وہ اپنی جگہ بوت بند گئی اب کیا کیا جائے کچھ نہ سوچتے وہ کبوتے کی مانت آنکھیں مون گئی اور وہ جہ دروازہ لوگ کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا اسے یوں ڈبٹے سے بینیاز بال کھولے کھڑا دیکھ کر اپنی جگہ ساکت ہو گیا ڈیپ ڈرڈ لہنگے میں وہ اپنی تمام ترہش سمانیوں سمیت اس کے سامنے کھڑی تھی جس کی درکنے اسے دیکھ کر یوں ہی بے ترطیب ہو جاتی تھی اب بھی وہ اپنے دل کو سینے سے نکلتا محسوس کر رہا تھا اسے یوں آنکھیں موندے کھڑا دیکھ کر وہ مسکان دباتا اس کی طرف بڑھا اس کی قدموں کی آہٹ قریب آتے محسوس کرتے وہ سر سے پاؤں تک کامتی پسینے سے تر تھی دل کی درکنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی مجھے آج اپنا دل سینے سے نکلتا محسوس ہو رہا ہے ماہی اس کے قریب آ کر رکھتے وہ اس کا مند مہنہ چہرہ دیکھتا کھوئے سے لہجے میں بولا تھا کہ اس کے لہجے کی گمبیرتہ محسوس کرتے ماہی کی ریر کی ہڈی سنسنا اٹھی وہ علماری کے پڑ کو ہاتھ ہمیں دبوشتی خود کو سہارا دین نہیں کھڑی ہوئی تھی کہ یہ نہ ہو کے ڈھے جائے کیونکہ اس کا پورا بدن کپ کپا رہا تھا آج جل کی درکن ہر سے سوا ہے کیونکہ تم میرے قریب کھڑی ہو اور یہ درکنے سے انکار کر رہا ہے وہ مزید قریب ہوتا اسے کندوں سے تھام کر سرگوشی میں بولتا ماہی کی جان آدھی کر گیا وہ تھر تھر کام تیس کے مضبوط حیثار میں تھی جو اسے تھامے اس کے دلکش نکوش میں الجا ہوا تھا زیگم پلیز وہ اس کی نرم سانسوں کی تبشت سے جلستی التجائیہ بولی کہ وہ چونک کر اس کے لبوں کو دیکھنے لگا جو لال لپسٹک سے سجے اس کا امتحان لے رہے تھے تمہیں اپنے اس خوبصورت روپ سے مجھے محروم کرنے کیا سزا دوں وہ اس کے لبوں کو دیکھتا مدم خمار علود لہجے میں بولا کہ وہ اس کی بات پر پڑھ سے آنکھیں کھولتی اسے دیکھنے لگی مگر اسے اپنے لبوں کی طرف متوجہ دیکھ وہ حیاظ کان کی لووں تک سرک پڑ گئی تم وہ اس سے پہلے گبرا کر کچھ کہتی وہ سرحل سے جھکتا اسے خموش کروا گیا اور انہی اس کے پرہدت لمس پر سانس لینا بھول گئی اپنی کمر پر اس کے ہاتھوں کی احتقاق بری گفت اس کی جان عادی کر رہی تھی آج مجھے محسوس کرنی نہ دو کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں وہ ہلکا سا پیچھے ہٹتا اسے گہرے سانس لیتے دیکھ کسرگوشی میں بولتا اسے اپنی باہوں میں اٹھا بیٹ کی طرف بڑھا اس کے ارادے سمجھتے ماہی کا دل اچھلک کر ہلک میں آیا تھا وہ اس کی شرط سکتی سے مٹھیوں میں بھینج کر اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی میں زبدستی کا قائل نہیں ہو جانا اس سے مجھے اجازت دو کہ میں تمہاری رگو جان سے آگے آ جاؤں وہ اس کے کان پر جکتا نرمی سے بول کر اس کی لوح کو لبوں سے چھوکا اسے کپ کپانے پر مجبور کر گیا اس کے لمس کی نرمی اس کی محبت اور آنکھوں میں اٹھتی جنوں کھیزیاں محسوس کرتے ماہی آیا سے سرک پڑتی اس کے سینے میں چھپ گئی کہ اس کی معصوم ادا پر وہ کھل کر مسکراتا ہے سار تنگ کر گیا باہر چمکتا چاند بھی باطلوں کی اور سے جھانگتے مسکرات رہا تھا اہاں اتنی بھی کیا جلدی ہے میں نے ابھی ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں آپ کو وہ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی اپنی جھولی اتار کر اب اپنے بال کھولتے ہی تھی کہ عبران دروازہ کھول کر اندر آتا نرمی سے بولا جس پر وہ اپنی پلکیں اٹھاتی سے دیکھنے لگی جو شوق کا ایک جہاں آباد آنکھوں میں بسائے اسے دیکھ رہا تھا وہ قدم قدم چلتا اس کی طرف بڑھا جہاں وہ سر جھکائے بیٹھی تھی آج پوری تقریب میں اس نے اسے بے چین کی رکھا تھا سورک فروک میں وہ سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی اس کے قریب آ کر رکھتے وہ ہاتھ بڑھا کر اسے کندوں سے تھام کر کھڑا کر گیا جس پر اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتی روحہ کا دل بے کابو ہوا جیب سے ایک کیس نکالتے اس نے اس کے بال سائٹ پر کی اور ہاتھ آگے کرتے وہ جھکمگاتا لاکٹ ہاتھ میں لے کر کیس سائٹ پر رکھا اور لاکٹ اس کی شفاف گردن پر سجایا جس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی سفید ننے نگینوں کے بیچ جو بیچ وہ سیاہ ہیرہ اس کی سفید گردن پر اپنی پوری آب و تاب سے چمکتا روحہ کو ساکت کر گیا وہ بے خود سی اسے دیکھ رہی تھی جب اس نے عبران کو اپنی گردن پر جھکتے دیکھا یہ صرف تمہارے لیے بنا ہے روح وہ نرمی سے اس کی شفاف گردن چھوٹا سرگوشی میں بول کر اس کا روح اپنی طرف کرتا اسے سینے میں بھیج کیا تھینک یو ابر ہر چیز کے لئے تھینک یو سو مچ وہ اس کے سینے پر دل کے مقام پر لب رکھتی دھیمے سے بھرائی آواز میں بولتی عبران کو ساکت کر گئی وہ عذیت سے آنکھیں میجتا اسے خود میں بھیج کیا کہ یہ نہ ہو کہ وہ اس سے بھی چھڑ جائے مگر قسمت میں کیا لکھا تھا یہ تو آنے والے وقت نے بتانا تھا وہ صوفے پر بیٹھا سگرٹ پی رہا تھا جبکہ سورک انگارہ آنکھیں سامنے آئینے کے سامنے کھڑی علینا پر جمی تھی جو اسے ایک نورک کی اپنا ربٹہ اتار رہی تھی جسے ہزار پینے لگا کر سیٹ کیا گیا تھا میں ہیلپ کر دوں دفتن وہ سگرٹ بجا کر کھڑا ہوتا دھی میں مگر ست لہجے میں بولا کہ علینا کی ریڈ کی ہڈی سنسنا ہوتی اس کے لہجے کی تھندک محسوس کر کے نہیں میں کر لوں گی ٹھینکس بولا بھینچ کر بے رکھی سے کہتی براک کے لبوں پر تنزیہ مسکان بکھیر گئی وہ سپاٹ آنکھوں سے اسے دیکھتا اس کی طرف بڑھا جس پر علینا خائف سی ہوتی ربٹے پر لانت بیٹی جلدی سے وہ شم کی طرف بڑھے کہ کلائی پر اوبرتی اس کی گرفت پر ساکت ہو گئی تم اسے باگ نہیں سکتی ہے نا اور نہ میں تمہیں اس کی اجازت دوں گا وہ اسے جڑکا دیکھ کر اپنے نزدیک کرتا اشتیال بھرے لہجے میں گرایا کہ علینا سہم سی گئی ہراسہ نظروں سے اس کی سبز آنکھوں میں جھانکا جہاں محبت کی جنوں کھیزیاں ہلکولے لے رہی تھی مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ ظاہر مضبوط بند کر بولی ہی تھی کہ وہ اس کی کرتن تھام کر اس کے سرخ لبوں پر جھکتا اس کی بولتی بند کروا گیا وہ اس کی شدت پر اپنی آنکھیں سکتی سے میج کر اسے کندوں سے تھام گئی جو اسے اپنے لمس کی آگ سے جھلائے جا رہا تھا اس کا سرخ لبتا لمس تہہکتی سانسے علینا کے سے ہوش کوا رہی تھی مگر وہ تھا کہ اس کی حالت سے انجان سکتی سے خود میں بھینچے کسی اور ہی جہاں میں پہنچا ہوا تھا سانسے رکنے پر وہ بے جان ہوتی کہ وہ اسے خود سے الگ کر گیا اس کا سرخ دل کر اس چہرے کے دیکھتے وہ ہوش و حواس سے بگانا تھا کہ وہ اسے دکھا دے کر سامنے ہوش و میں بھاگ کر خود کو لوگ کر گئے جبکہ وہ جٹکے سے سنبھل کر بند دروازے کو دیکھتا لب بھینچ کا سگرٹ لائٹر اٹھا آتا بالکنی میں جلا گیا موسیقی